چکرورتی توفان بپر جوئی کا کہہ راجستان میں ابھی تک تھما نہیں ہے راجستان میں لگاتا تیسرے دن ندیاں اوفان پر ہے اس وقت میں ہوں پالی اور جالور کے بیچ میں یہ بسی گاؤں میں جو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ ہے اور یہ روہیٹ پالی کے روہیٹ سے آہور اور جالور کو جوڑنا والا اسٹیٹ ہائیوے ہے اسٹیٹ ہائیوے کی ستھی کیا یہ دیکھئے گی جہاں میں کھڑا ہوں یہ ندی ہے کل تھانہ ندی اس ندی کا پانی اس وقت اسٹیٹ ہائیوے کے اوپر سے آور فلو ہو رہا ہے اس سے تقریباً ایک درجن گاؤں ٹاپو بن گئے ہیں یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بسی گاؤں لیکن یہ فس گیا پودی طریقے سے گاؤں کے اس طرف بھی پانی اور آگے بھی پانی اور ادھر دیکھئے کہ یہ اسٹیٹ ہائیوے کی تصویر ہے یہاں سے اب لوگ آگے نہیں جا پا رہے ہیں صرف آگے جانا ہی نہیں لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیچھے گاؤں میں اس کی مدد کی جائے آپ لوگوں کو دیکھئے کہ کس طریقے سے آپ مشکل ہو رہی ہیں لوگوں کے لیے آگے جانا مشکل ہے ندی کا اور فلوہ لگاتار بڑھتا جارہاں میں تھوڑا سے یہاں آگے جا نہیں سکتا کیونکہ سپیڈ پانی کی بہت زیادہ ہے یہاں دس سے گیارہ فٹ سے زیادہ پانی یعنی کی میرے اوپر سے پانی بہ رہا ہے یہاں پر جو آپ یہ نیچے آگے جو پانی نظر آ رہا ہے کافی اور فلوہ رہا پانی کا اور اس سے آگے یہ ایک گاؤں یہاں پر فسا رہا ہے اس کے علاوہ ادھر سائیڈ میں تین گاؤں ادھر اور ادھر اور اس کے آگے بھی آگے پھر ندی گھوم کر آ رہی ہے یہ ندی یہ ندی کی ایک دھارہ ہے یہ ندی کافی بڑی ہے اور اس سے آگے ایک ڈیم ہے چھوٹا وہ بھی آور فلو ہو رہا ہے تو اس ندی کے آور فلو ہونے کی وجہ سے یہاں پر حالات کافی بگڑ گئے ہیں آپ ریسکیو نہیں کر پا رہے ہیں ریسکیو ٹیموں کے سامنے پہنچنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے کہ آخر ان گاؤں تک پہنچا کیسے جائے یہاں پر ان تک کوئی کھانے کا سامان ان کی مدد کیسے کی جائے ان کو باہر کیسے نکالا جائے یہ کافی مشکل ہے یہاں ایڈمنیسٹریشن کی ٹیمیں دونوں طرف ادھر چکڑ لگا کر جا رہی ہے حالانکہ اسے تھوڑا سا آگے یہاں سے ساتھ سے آٹھ کلومیٹر آگے کچھ گاؤں ہیں جو بھادرہ جون اور آہور کے بیچ میں گرے ہیں وہاں پر ریسکیو آپریشن چل رہا ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے اس کے لیے اس ندی کو پار کرنا ہوتا یہ ممکن نہیں ہے یہاں پر اور کافی مشکل ہے یہاں یہ پانی کافی بھیگ سے بے رہا ہے یہ کون سی ندی ہے اور یہ اپنے کلتانہ ندی کا ایک سائیڈ میں سے ایک پھانٹا ہوا ہے اس کو وہ پانی یہاں سے آ رہا ہے میں پکڑ لوں وہ پانی کا بہت بہت تیز ہو گیا یہاں دس گام کم سے کم پانی میں گر گئے ہیں اور آنے جانے کے ساتھ ان سب بند ہو گئے ہیں اور سب جانتا یہاں آکے آکے واپس جا رہے ہیں کوئی جوت پر واپس جا رہے ہیں اور پانی کا بہت بہت تیز ہے اور کئی لوگ ایسی ڈھانیاں ہیں جو لوگ فس گئے ہیں اور ان کے ویوستہ کے لیے لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ویوستہ کرنے کے جانے کے لیے کوئی ایسا ویکلپ نہیں ہے لیکن جیسے ہمارے ویدائیک ہے ویدائیک نے بولا بھئی آپ دیکھو وہاں جا کے کچھ سیمان ڈھانیاں پہنچا سکتے ہو تو پہنچا ہو لیکن پہنچنے کی کوئی گنجیس بھی نہیں ہے اور ان لوگوں کو وہ کم سے کم آٹھ دس ڈھانی ہے اور بیل سماج کی ہے اور بیل سماج سب گیرہ ہوا ہے اور ان کو نکالنے کے لیے بھی کوئی ایسا ویوستہ کڑی پڑے گی کیسے کیسے کریں گے یوستہ کیسے ان کو نکالا جائے گا اب دیکھو پرسن سے ایمیلے صاحب نے بات کی ہے اور وہ پرسن کیا کر رہا ہے ہیلیکوپٹر سے رسکیو کرنا ہے ہیلیکوپٹر ہے کوئی ایسی بیوستہ ہے وہ کرائیں گے پرسنسی جب سے دیکھ لیں گے ڈی ایف ٹی ٹی میں ہیلیکوپٹر ہے وہاں سے بھی کچھ بیوستہ کریں گے ابھی کوئی لوکل ہے ابھی کوئی لوکل سیویل ڈیفینس ڈی آرے پہنڈ آئی ابھی کوئی کچھ بلکل ڈی آرے پہنڈ آئی ایک نائف تیسلدار آئے تھے وہ نائف تیسلدار ڈی آلے پہنڈ آئی تک تو کوئی ٹیم آئی نہیں ہے اور ابھی ڈی آئے گی اور نیوڈ آئی اکوئی آہ آہ رہے ہیں ہم نہ ڈی آنے ان لوگوں کی مدد کے لیے ہم بھی تیار ہیں لیکن بہت مشکل ہو رہا ہے جو سکڑی ندی بولتے ہیں اس کو وہ سکڑی ندی کا اتنا باغ ہو گیا ہے سر کی جو آور فلو ہو کے وہ یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے نالے ہیں یہ ابھی جو دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو یہ نالا ہے سر اچھے آگے جو ندی ہے کل تھانا ندی کا یہ نالا ہے کل تھانا اور مین آگے اگر کل تھانا ندی کا جس نالے کی بولیں وہی اتنا آور فلو ہے تو ندی کی کیسے تھی ہوگی راکھانا اکیشو نگر اور پھر یہ بھلو کی ڈھانی چاری گاؤں پانی سے پورا ٹاپو بن گئے سر تو اب کوئی پانی ہے بلکل لوگوں کے آنے جانے کا بلکل راستہ پورا عورت ہو گیا سر اب آہور جانا چاہیں گے تو پیسے جا سکتے ہیں سر آور جانے کے لیے تو یہاں کل تھانا ندی اور بادرزن سے آگے اور گوڑا راما وہاں چل رہی ہے اس وقت پالی اور جالور کے اندر اور اس لیے کافی مشکل آ رہی ہے اب ریسٹیو کیسا کیا جائے کیونکہ گاؤں ٹاپو بن چکے ہیں ایک درجن گاؤں ان گاؤں تک کیسے پہنچا جائے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان کیسے پہنچا ہے ان کو نکالا کیسے جائے اب انتظار کر رہے ہیں ڈی ایر ایف کی ٹیم آئے ایڈمنیسٹریسن کی ٹیم آئے جو مدد پہنچا ہے یا لوکل لوگ پہنچیں کچھ لوگ مدد کرنے کے لیے لیکن مدد کے لیے آگے جا نہیں سکتے ہیں موسیقی موسیقی